ام الممنین سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور کا دریہ رحمت جوش میں آ گیا فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو ہن آج وہ ماہ البعتہ اور بھی کچھ مانگ اب تنگیہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو موقع اچھا تھا میں نے غریمت سمجھا اور عرض کی کہ ابا جان سے مشرع کی اگر محلت مل جائے حضور نے محلت عطا کر دی میں حاضر خدمت ہو گئی مجھے بتایا جائے کہ حضور سے اس موقع پہ طلب کیا کرو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا میراج کی قربت خاص میں رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دے عائشہ سنو جو حضور بتائیں وعدہ کرو مجھے بھی وہ آ کے بتانا عرض کی بلکن حاضر خدمت ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی عرض کی حضور میراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی کہا ہاں عائشہ کی تھی کہا ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے حضور مسکرہ پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے اگر وہ بات بتا دوں تو راز راز تو نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی اے حبیب تیری عمت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شاہ واجب نہیں ہے یہ بار ذہن میں رکھیں یہ حصولیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی شاہ واجب اور فرض نہیں ہے اپنے کرم سے خود فرض کر لے اپنے اوپر واجب کر لے لازم کر لے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے ام الممنین بہت خوش ہوں حساب وعدہ اپنے والدے گرامی کے پاس راضی رہی اور جا کے ساری کہانی سنائی وزت ابو بکر صدیق پوٹ پوٹ کے رو پڑے کھا پا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے یہ تو خوش ہو جانے والی بات بساؤ کار کسی دکھیے کے کام آ جاتی کسی مکنوس کا قرض اتار دیتی کسی پریشان حال شخص کی پریشانی دور کر دیتے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے بعض کار کسی پریشان کی بیٹھ کے بات سول لے اس کا دکڑا سول لینا تو اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آگیا کہا عائشہ اسے معقوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگل کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگل کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو